بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برس میں شیف جمال آپ کی خدمت میں ایک پنتبہ پھر آج حاضر اور آج میں آپ کے لیے ایک پلاو بنا رہا ہوں اور یہ بڑا مزداد بنتا ہے اس میں نہ چکن ہے نہ مٹن ہے نہ بیف ہے یہ یخنی پلاو ہے اور بڑا زبردست بنتا ہے اور جس طریقے سے یہ بنتا ہے لوگ تو بناتے ہیں پلاو لیکن یہ مختلف طریقہ ہے تو جس طریقے سے میں بنا رہا ہوں آپ اس کو فالو کریں یہ بڑا مزداد پلاو بنے گا تو آئیے چلتے ہیں ایسے بھی کی طرف یہ ناظرین ہم نے 1.5 لٹر آئل لیا ہے چاوال ہمارے پاس ہیں 5 لٹر ہے 5 کلو اور اس میں ہم نے 4 ادر درمیانی پیازے لے کے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور اس کو ہم نے آئل میں ڈال دیا ہے خفنے کے لیے اور اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے اور لائٹ نہیں اس کو ڈارک براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے جب تک یہ ڈارک براؤن ہوتا ہے تب تک میں آپ کو باقی مسائلیں دکھائیں یہ 6 ٹیماتر ہم نے لیے تھے درمیانے سائز کے اس کو اس طریقے سے ہم نے کٹ لیا ہے آپ ایسی چوب کر لے لے کے اور ہم جو پلاو بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا یہ کورما تیار ہو رہا ہے دھگی کورما اس کی ریسیبی میں پہلے ہی آپ لوگ کو دے چکا ہوں یہ دیکھیں یہ آج ہمارے ہاں افطار پارٹی ہے جس کے لیے ہم نے یہ سارا مندوس کیا ہے دھگی کورما بلکل تیاری پہ ہے یہ ساتھ ہی ہم نے یخنی تیار کیا ہے جو بغیر چکن کے ہے سونک دن یہ بیاز لیسن ٹھیک ہے نمک آپ چاہیں تو ڈالیں نئی ضرور تو نہ ڈالیں دھگی ہم نے لیے ہیں اس میں تین سو گرام ٹھیک ہے اچھا جی چار کلو چاول کے حساب سے مسالہ لیا ہے اس میں چار ٹیبل سپون کورٹی لال مرچ پانچ ٹیبل سپون کاری پی سیوی مرچ نمک آپ حسنے ضرورت اپنے حساب سے رکھے گا ہم نے پانچ ٹیبل سپون لیے ہیں زیرا آپ نے ٹیم ٹیبل سپون لاؤنگ اس میں آپ نے صرف ایک ٹیبل سپون لینا ہے اس کے علاوہ چکن بورڈر اس میں ایڈ کر لیں آپ یہ چار ٹیبل سپون اور سات آٹھ ٹکڑی اس میں آپ کے دارچی لکے جائیں گے یہ سارا مسالہ اس میں ایڈ ہوگا ٹھیک ہے آچھا ساتھ میں آپ نے یہ سویا ساوس لینا ہے یہ تقریباً ایک کپ ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ بھر کی ایک کپ چار کلو چاول میں اتنا ایڈ کریں آٹھ سمنے ٹیبل سپون اس میں لسن ادھر پیس ملا کے یہ رکھا ہے یہ اس پہ جائے گا یہ دیکھیں پیاز ہماری مدلوبہ براؤن ہو گئی آپ اس پہ ساتھ ہم نے ادھر پیس اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو چند سیکنڈ تک بھوننا ہے آپ یہ جتنے مسالے ہم نے آپ کو بتائیں یہ سمیٹ کر دیں آپ چند سیکنڈ اس کو بھونے یہ بہت مزیدار بلاو بنتا ہے اب ساتھ ہی آپ نے چماتر جو ہم نے کٹے تھے یہ سارے سمیٹ کر دیں چماتر کی بھوننے کے بعد آپ نے اس میں دھئی آٹھ کر دیں تو یہ سارے پروسس آپ نے تیز آج پہ کرنا ہے اب ہم نے بھوننے کے بعد اس میں یہ سمیٹ کر دی ہے تو آگے جو پروسس ہے یہ خوڑا بوائل ہوگا تو چاوال ڈالتے میں بتاؤں گا آپ مزید کون سا مسالے اس میں شامل کیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی ہم نے سارے مسالے ڈالنے کے بعد یہ چیسی اس کا پانی بوائل ہوا ہم نے اس میں چاوال اس میں بیٹھ کر دیئے یہ دیکھیں چار کیلو کپلاو بھن رہا ہے اور یہ بس جیسی یہ بوائل ہوگا اس کا نمک چیک کر کے اس کو دم لگائیں گے پھر ہم اس کو آخر میں بیش آٹ کریں گے تو وہ لک میں آپ کو اس کی باد میں دکھاؤں گے یہ دیکھتے ہمارے چاوال بلکل اب دم پہ آگے 20 مٹ سے پک رہے ہیں اور بلکل یہ تیاری پہ ہیں اور اس کو یہ دیکھیں ہمارے چاوالوں کی فائنل لک ہمارے چاوال بلکل ریڈی ہے اور کھانے کے لیے تیار ہے ڈش آٹ ہونے کے لیے تیار یہ دیکھیں کیسے کھلے چاوال آپ کو الگ لگ نظر آئے ہم اس کو لیٹر میں نکالیں گے یہ دیکھیں چاوال سی لمبا لمبا چاوال ہے یہ اسٹیم رائس ہے اچھی quality بریانی یا پلاو بنانے کے لیے آپ کو چاوال بھی اچھا چاہیے ہوتا ہے ہم نے بیترین چاوال لیا آپ بھی اسی طرح چاوال لیں آپ کا پلاو بہت ہی اچھا بنے گا لزیز بنے گا اور یہ ہمارا کورما بلکل تیار ہے اس وقت ہم اس کو جب ڈش کریں گے اور موسیقی